موسیقی 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 سلام علیکم بیرزنی شریف ہاتھ دیکھ رہے ہیں پاکستان پاکستانی پاکٹینی چلیے نظر داتے ہیں سچ تازت دنی خبروں کا سلام بات مزیراسیم شباز شریف نے اتوار کے روز کیپٹل ایولمنٹ آتھورٹی سی ڈی اے کو بارہ کو بائی پاس کو چار ماہ میں مکمل کرنے انٹر سیٹی بس ریس کو ایک ماہ میں افعال کرنے کو یقینی منائے کی ہدایت کیا یہ ادایت انہوں نے راول ڈیمنٹر چینج منصوبے کے فلائی آور کا فتح کرتے ہوئے جاری کی بارہ کو بائی پاس کو چار ماہ میں مکمل کرنا قابل عمل ہے وزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ لاہور اور مری میں ان کی ٹیم نے چار ماہ میں بڑے منصوبے مکمل کیے وزیراعظم نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر مقررہ وقت میں بائی پاس مکمل ہو گیا تو وہ سی ڈی اے کے چیرمن آمیر علی کو ایک تحفہ دیں گے انہوں نے شہری ادارے کو راول ڈیمنٹر چینج میں بقیام جلد از جل مکمل کرنے کی ہدایت کی وزیراعظم نے فلائی آور کے منصوبے کا ریکارڈ مدد میں مکمل کرنے پر شہری ادارے کو سرپڑا ان کی ٹیم اور فرنیٹ ورکس کو آرگنیزیشن ایف ڈی پلی او کو سرہاتے ہوئے کہا کہ چیرمن کو خود کو تبدیل کرتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہوئی وزیراعظم نے کہا کہ اگر وہ سی ڈی اے کے چیرمن نے پہلے خود کو بدل لیا ہوتا تو اسلامباد اب تک بدل چکا ہوتا لیکن اس میں کبھی دے نہیں ہوتی یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سال اپریل میں تقریبا پچاس پرسنٹ فیصد کام مکمل کرنے کے پہلے پچھلے ٹھکے دار نے پروجیکٹ کو آدھا چھوڑ دیا تھا اس کے بعد سی ڈی اے نے باقی کام مکمل کرنے کے لیے ایف ڈی و او کو مشغول کر دیا اپریل میں سائٹ کو دورہ کرتے ہوئے وزیراعظم نے شہری ادارہ کو ہدایت کی تھی کہ اس منصوبے کو ستمبر تک ہر طرح سے مکمل کیا جائے 1.1 بلین روپے مالیت کے اس منصوبے کے اصل ڈیڈ لائن اکتوبر ہے تاہم وزیراعظم نواز شریف کی ہدایت پر شہری ایجنسی کے حکام اسے مکمل کرنے کے لیے گزشتہ تین دنوں کے دوران اپنے انگلیوں پر ڈٹے رہے اب فلائی آور مکمل ہو چکا ہے اور امید ہے کہ باقی ماندہ کام بھی ایک ماہ میں مکمل ہو جائے گا قبل ازن بس سرویسز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شریف نے کہا کہ سی ڈی اے چیف نے انٹر سٹیٹی بس سرویسز کا شروع کرنے کے لیے دو ماہ کا وقت مانگا تھا لیکن وہ انہیں سرویس شروع کرنے کے لیے ایک ماہ کا وقت دے رہے ہیں منصوبہ تاخیر کا شکار ہے جس کی وجہ سے شہریوں میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے کیونکہ مری روڈ پر ٹرافک کا رش معمول ہے سات اشاریہ آٹھ کلومیٹر طویل بائی پاس جو مارگلرہ روڈ منصوبے کا حصہ ہے مری کلیات اور کشمیر کی طرف سفر کرنے والوں کو متبادل آستہ فرام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ سی ڈی اے دونوں آپشنز وزیراعظم کے سامنے رکھے گی اس پروجیکٹ میں بہت زیادہ کٹ اینڈ فل شامل ہے تاہم انہوں نے مزید کہا کہ کھیانی پل سے جوگی سٹاپ اور پھر جوگی سے بزار کے آخر تک لائے ور تک سڑک کا منصوبہ ہے موسیقی